ناظرین دنیا تنہے کے ساتھ مؤید پیرزادہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اسلام علیکم ناظرین وکی لیکس یقینا ایک دلچسپ ڈراما ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ آر جی ایس ٹی کے اوپر جو کچھ پارلمن میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک ڈرامے سے کم نہیں ہے یعنی سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی میں جس طرح سے آر جی ایس ٹی کی بل کو پاس کیا گیا اب لگتا ہے کہ نیشنل اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی سٹیننگ کمیٹی کے اندر بھی ایک دھوکے اور دھکے سے آر جی ایس ٹی کی بل کو پاس کرانے کے لیے ایک ڈراما ہو رہا ہے اور کمیٹی کی چیئر پرسن فوزیہ وہاب صاحبہ کو نکالنے کے لیے پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے میمران نے جو وہاں پہ ایک شورو گوہ مچایا ہے جو درخواست دی ہے وہ در حقیقت اس ڈرامے کا پہلا ایکٹ ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے آر جی ایس ٹی کے اوپر ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان کس قسم کی ساز باز ہو رہی ہے کس قسم کا ٹریڈ آف ہو رہا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے رہنمہ جناب شیخ رشید احمد جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبز پہ بہت گہرا ہے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں فوزیہ بحاب صاحبہ سیکٹری انفرمیشن ہے اور چیئر پرسن ہے سیکٹری انفرمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور چیئر پرسن ہے اسی سٹیننگ کمیٹی فائننس ان ریونیو کی جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے ان کے خلاف ایک علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا ہے چند پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کے مہمبران نے مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں گجنوالا سے پی ایم ایل این کی ابرتے ہوئے سیاست دن جناب خورم دستقی خان اور ناظرین یاد رہے کہ خورم دستقی خان صاحب کا تعلق گجنوالا سیالکور ڈسکا کی اس انڈسٹریل بیلٹ سے ہے جو آر جی ایس ٹی سے متاثر ہوگی اور خورم ہمیں بتا سکیں گے کہ وہاں لوگوں کے کاروباری حلقوں کے کیا تاثرات ہیں اور ناظرین فون لائن پہ ہی لاہور سے مجھے جوائن کر سکیں گے پاکستان کے ممتاز تجیہ نکار پاکستان کے کولم نسٹ حسن نصار صاحب اور حسن نصار صاحب سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ تینوں سیاست دان ہمیں اپنی امنی شپیل و کہانی سنائیں گے اس پہ حسن نصار صاحب ہمیں بتا سکیں گے کہ کیا سمجھ آ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں کیا صحیح کہہ رہے ہیں ڈسکیشن کا آغاز میں شیخ صاحب سے اسٹوڈیو میں کرتا ہوں شیخ صاحب آپ سے ہماری بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے اور تمام میڈیا کی ہے جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں اس کے بعد بہت سے ٹیلی فون کالز آتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب شیخ صاحب کو آپ کیوں بلاتے ہیں شیخ صاحب کا عوام سے آپ کیا تعلق ہے شیخ صاحب تو الیکشن ہار چکے ہیں میں اٹھارہ کروڑ لوگوں کی آواز ہوں وہ سسکی ہوں وہ اہٹ ہوں وہ لوگوں کی پسے ہوئے لوگوں کی آواز ہوں جن سے ان دونوں سیاست بڑی پارٹیوں نے دھوکہ کیا ہے اور ان کا چولہ بجائے مجھے ہروایا ضرور یہ گیا ہے لیکن جتنا مزہ مجھے ان کے ہروایا جانے پہ ہوا ہے اتنا چھ دفعہ جیت کے بھی کبھی نہیں ہوا کیونکہ میں لیاقت باغ میں مخاطب تھا قوم سے اور اس پاکستان کا بہت مقبول لیڈر جو ہے وہ مقبول بیکری بنا ہوا تھا کمیٹی چوک پہ اور سیڈی جلسہ کر رہا تھا کرسیوں والا کاش میرے پاس بھی پٹھواری ہوتے یا پیپلز پارٹی کھل کے آ جاتی میرا مطلب ہے اور یوسف رضا گلانی وہ دھوی پٹکانہ مارتے اور کچھ چینل والے میرے ساتھ محبت کا زیادہ اظہار نہ کرتے لیکن یہ آپ کو میں نے سوال تو یہ بنتا نا کہ کیسے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عوام کی نفس سے واقف ہوں مجھے پتا ہے کہ عوام کی جذبات کیا ہیں عوام کیا فیل کر رہے ہیں تو کیسے کیسے آپ کو پتا چاہتے ہیں دیکھیں عوام میں رہتا ڈاؤن ٹاؤن میں ہوں بھابڑے بزار میں رہتا ہوں آج میں ایسی بات کہنے جا رہا ہوں آپ ہی کے اس بات پہ کہ جسے کوئی مزاق سمجھے گا میں میری بہن ہے فوزیہ بھاب میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ لوگ آر جی ایسٹی پہ ووٹ کرانے جا رہے ہیں قومی سمبلی میں یہ فرق ہے مجھ میں اور ان سب لے ووٹ کرانے نہیں جا رہے ہیں نہیں جا رہے کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ان کو ایکسپوز کرنا تھا ان لوگوں کو کن لوگوں کو یہ جو دوسرے دیکھیں اس وقت پاکستان کے دو دانے پاکستان سینڈویچ بنا ہوا ہے اور آصف زرداری کے ناخن میں ہے نواز شریف ناخنوں میں ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنلی سلو پولٹیکل کلنگ کر رہے ہیں کون آصف زرداری آصف زرداری ہے نواز شریف آصف زرداری نواز شریف کی کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن کے شاید دنیا میں اس کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہ ہو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے غریب پہ بوجھ کم کرتے بڑے دولت مند جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں جو پانچ پانچ ہزار روپیا انکم ٹیکس دیتے ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں نل کی یوسف رضا گلانی کی ریٹرن ہے تین سالوں کی اور لا تداد لوگ ایسے ہیں جن کا نل کا گوشوارہ ہے سارا بوجھ دودھ سے لے کے موت کے کفن تک غریب آنی پہ ہے جو آپ کے خلاف ایک بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے کشمالہ تاریخ صاحبہ نے وہاں پہ خاکان عباسی صاحب نے بشرا گوھر صاحبہ نے خاجہ آسر صاحب نے یہ سب لوگ کی کہتے ہیں کہ آپ کا مزاج انتہائی آمیرانہ ہے آپ انتہائی ڈکٹیٹر کے طور پر ان کو ڈیل کر رہی ہیں وہاں سوالات پوٹنی ہونے دیتی ہیں تاریخیں مکرنی ہونے دیتی ہیں اس کو پروسیڈ نہیں کرنے چاہیے اور ربرز ٹائم کرنا چاہیے یہ ان کا استحقاق ہے وہ کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے میں اہل نہیں ہوں اس سیٹ پر تو وہ دے سکتے ہیں ان کا پرسیپشن ہے لیکن دیکھئے یہ بل ایک ایسی چیز ہے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل بل ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منی بل پیش کیا گیا ہے ورنہ اس سے پہلے جب کبھی ٹیکزیشن پر بل دیا گیا ہے تو وہ بجٹ میں شامل کر دیا گیا اور اس کو بجٹ سے پاس کرائے گیا لیکن ابھی آپ نے شیخ صاحب کو سنا کہ زرداری صاحب اس بل کے تھو نواز شریف صاحب کی سلو مطلب ڈیتھ کر رہے ہیں انٹرنیشنل بیکن ان کو فسا کے ایک ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں نواز شریف صاحب کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل عالمی حلقوں میں کتنے غیر مقبول ہو جائیں گے اگر میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گی لیکن جو میں نے اور بات کہی ہے کہ یہ ووٹنگ کے لیے نہیں جائیں گے منی بل پہ یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بھی نہیں جائیں گے یہ بھی دیکھیں یہ ایک اپنے خلاف اُبھار رہے ہیں ایک اپنے خلاف طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک جو وہ لوگ سمجھیں اس ملک میں صرف انڈسٹریل اس طبقہ نہیں ہے صرف اس ملک میں فیوڈل نہیں ہے اس ملک میں غریب آدمی ہے جو ان دونوں پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں میں یہ رائے آج آپ کے پروگرام پہ دیکھے جا رہا ہوں میں اس منی بل پہ ووٹنگ ہوتے نہیں دیکھا پیشن کوئی کر رہے ہیں نا پریڈکشن کر رہے ہیں ہاں جی پریڈکشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس پہ تو ووٹنگ ہوگی نہیں دراما ہو رہا ہے دیکھیں اس میں آپ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے بات یہ ہے کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دینا چاہتی ہے خود انہیں ساری پہ بھئی مجھے کیا معلوم یہ تو ان کے پاس کوئی کرسٹل بول ہوگی جس کی طرح ان کو نظر آ رہا ہے میرے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو پیش کیا جائے اور جو ہم نے پبلک ہیرنگ کی ہے اس میں اگر کچھ تجاویزات اگر اچھے ہیں تجاویز تو ان کو ہم انیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو انکاوپریٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ہر چیز اوپن اینڈڈ ہے اس میں جو بل دیا گیا ہے وہ حتمی نہیں ہے اس پہ ٹریڈ آف ہو سکتا ہے سٹیننگ کمیٹی کے محبران جب بیٹھیں گے اور جو اب تک انہوں نے سنا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کے جو خیالات ہوں گے جو ان کی ریکمینڈیشنز ہوں گی وہ حتمی سمجھی جائے اچھا ذرا رکھیں اس میں خورم کو شامل کرتے ہیں خورم آپ کی جماعت کی سٹریٹیجی ہے کیا مطلب آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آر جی ایس ڈی کے ساتھ کل آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں جو ایک اپنی میٹنگ کی اپنی پارٹی کی وہاں پہ بڑا فیصلہ کیا گیا کہ کھل کے مکمل طور پہ آر جی ایس ڈی کے بل کی مخالفت جو ہے وہ کی جائے گی کیا اس مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو پی ایم ایل این کے نوے یہ بانوے میمبران ہیں وہ اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے جی بکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آر جی ایس ڈی ہے یہ ملک کی معاشی خود مختاری کا سودہ ہے اور حکومت کے فکری دیوالیہ پان کا اظہار ہے اور ہم اس کے خلاف قومی اسمبلی میں پوری پارٹی ووٹ ڈالیں گے یہ اس میں راکسہ بڑی واضح پانچ وجوہات ہیں اور جو شیخ صاحب نے گفتگو کی ہے غریبوں کے حق میں اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کنزمشن ٹیکس ہے اور کنزمشن ٹیکس بائی ڈیزائن ریگریسیو ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ آمدنی والے ہیں اس کے اوپر ان کا اثر کم ہوتا ہے کم آمدنی والوں کے پاس ان کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک ریگریسیو ٹیکس ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لنگ نون اس کی مخالفت کر رہی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ حکومت جس نے ابھی چند دن پہلے دو وزیر پھر اور بڑھا دی ہیں اس جو کئی سیکڑوں لوگ کی کابینہ میں جب تک یہ خود اپنے خرچے سبسٹنچلی کم نہیں کرتی ہم پاکستان کے عوام پر لگنے والے ہر نئے ٹیکس کی مخالفت کریں گے خان صاحب آپ کہتے ہیں مخالفت کریں گے لیکن ہم نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں قائمہ کمیٹی میں انتہائی پرسرار طریقے سے آر جی ایس ٹی کا بل پاس ہو گیا عصاب دار سک آج تک نہیں سمجھا سکے کہ وہ اس موقع پر کہا تھے کیا ہوا پی ایم ایل نے اس کے خلاف ووڈ ڈالا نہیں ووڈ ڈالا آخر ہوا کیا اب یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کو کہ ہیڈ کرتی ہیں